اسلام علیکم میں ہوں عطیق اسلام اللہ پاک خاص کرم اور اس کی لازوال رحمتوں کے ساتھ آج کا ولاغ شروع کرتے ہیں اور آج کا ولاغ ہے کہ نیم گرم پانی کا کیا کردار ہے پولٹری کے اندر نیم گرم پانی پرندوں کو دینا کیوں ضروری ہے اور انتہائی ضروری ہے یہ آگے چل کر ڈسکس کرتے ہیں آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ آپ حسام برز چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں جی میں آپ سب دوستوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ سردیوں کے اندر موسم سرما کے اندر ان کو نزلے اور زکام سے بچانے کے لیے بلکہ میں تو یہ بھی کہوں گا کہ آپ نے اگر ان کو موسم گرمہ میں بھی نزلے زکام سے بچانا ہے تو آپ کو سب سے پہلی چیز یہ آپ نے دھیان میں رکھنی ہے کہ آپ جو ہے وہ ان کو تھنڈا پانی ہرگز نہ ڈالیں اگر آپ ٹینکی سے تھنڈا پانی ان کو ڈالیں گے تو یہ ڈیلی ویجز پہ آپ کے بڑھ جو ہے بیمار رہیں گے جن میں نزلہ زکام اور چھینکیانا اور بخار کی کیفیت جو ہے ان پر تاری رہے گی اور آپ پریشان رہیں گے آپ صرف ایک کام کر کے دیکھ لیں یا تو ان کو موٹر کا جو ہے وہ زمین سے نکلا ہوا تازہ پانی ڈالیں اور اگر وہ بھی ٹھیک نہ ہو تو آپ ان کو جو ہے پانی کو گرم کر کے اتنا گرم کریں کہ نیم گرم ہو یعنی کہ ہلکا گرم ہو تو جیسے ہی وہ پانی آپ کو ڈالیں گے آپ کے بڑھ جو ہے آپ کو کسی قسم کی کوئی بھی تکلیف نہیں دیں گے یعنی سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ کے بڑھ نزلہ زکام بخار کسی بھی کیفیت میں اگر جاتے ہیں تو سب سے پہلے آپ ان کا پانی چینج کریں میں تو یہ کہوں گا کہ آپ ان کو جو ہے وہ پانی اگر ڈالنا ہے تو پانی گرم کیے بغیر نہ ڈالیں اور جب نیم گرم پانی ہو جائے کہ آپ کی انگلی اس پانی میں آسانی سے چلی جائے آپ کی انگلی جلے نہ اور بالکل نرم اس طرح کی حالت میں ہو کہ آپ اس کو آپ بھی پی سکیں تو وہ پرندوں کے لیے بہت ہی زیادہ اچھا ثابت ہوگا اور آپ کے پرندے کبھی بھی نزلہ اور زکام کے اندر نہیں جائیں گے اور اگر آپ گرمیوں میں بھی ٹھنڈا پانی ڈال لیں تب بھی گرمیوں کے اندر میں نے یہ دیکھا ہے کہ آپ کے بڑھ جو ہے نزلے زکام میں مطلع رہتے ہیں آپ کو چاہیے کہ زمین سے نکلنے والا نرم پانی اور گرم پانی یعنی کہ جو تازہ پانی ہوتا ہے وہ آپ گرمیوں کے اندر وہ بھی ڈالیں تو آپ کے بڑھ کے لیے وہ بھی بہت زبردست ہوتا ہے بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ زیر زمین ٹینکی استعمال کرتے ہیں اس میں پانی پڑا ہوتا ہے جب آپ گرمیوں کے اندر نکالتے ہیں تو وہ پانی گرمیوں کے اندر بھی ٹھنڈا ہوتا ہے ٹینکی کے اندر سے تو بہتر یہی ہے کہ گرمیاں ہو یا سردیاں آپ ان کو نیم گرم پانی ڈالیں اور گرمیوں کے اندر تازہ موٹر کا پانی زمین سے نکال کر ڈالیں لیکن میٹھا پانی ہو وہ پانی ہو جس سے انسان بھی اگر پیے تو وہ پیٹ کی بیماریوں میں مبتلا نہ ہو تو اس قسم کا پانی آپ ان کو ڈال سکتے ہیں جو کہ ان کے لیے بہت ہی اچھا اور یوسفل ثابت ہوگا جس سے ان کو فائدہ بھی ہوگا تو سب سے امپورٹنٹ چیز میں آپ کو جو آج کے ولوگ میں بتا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ برڈز کو نزلہ زکام خانسی اور گلے کی خرخر اور اس کے علاوہ بخار سے بچانا چاہتے ہیں تو ان کو نیم گرم پانی ڈالیں جو ان کے لیے بہت ہی فائدہ مند ثابت ہوتا ہے جو کہ میرا ایکسپیرینس بھی ہے آپ سب دوستوں کا اس ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اب سب دوستوں سے گزارش ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور ہر ویڈیو کو جو ہے وہ لائک کر کے اس میں کومنٹس بھی کیا کریں تاکہ ہمیں آپ کے ویوز کا پتہ چلتا رہے کہ آپ ہماری ویڈیو کو دیکھ کے کیا سوچ رہے ہیں بہت بہت شکریہ سب بھائیوں سے دوستوں سے گزارش ہے حسام برڈز جو کہ عطیق بھائی کا یوٹیوب چینل ہے اس کو جو ہے وہ لازمی چاہے وہ آپ سبسکرائب کر لیں اور اسی طرح جو ہے ان کی ویڈیوز کو بھی جو ہے وہ لازمی لائک اور شیئر کیا کریں اچھے اچھے سے کومنٹ کیا کریں بہت اچھے انسان ہے ٹھیک ہے اللہ تعالی ان کو سلامت رکھیں آپ کو بھی اللہ تعالی سلامت رکھیں سب بھائیوں کو دوستوں کو اسی طرح کی جو ہے وہ ایک اور ویڈیوز سے دوبارہ ملا کاتو کی تکتے کے لئے اللہ حافظ